یہاں تک کہ ایک ہفتے کا اندر آپ کا مسئلہ ہوگا نہیں جی دوسرے ہفتے میں آپ کا مسئلہ ہوگا یہاں تک کہ ہم لوگ دیکھو آپ کو ایک ہفتے تک آپ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر ہمیں دوبارہ اس کے بہت جود بھی ہمارے لوگوں نے کوڈ سینٹروں پر ڈیوٹیاں دی اپنی جان کو جوکھ میں ڈال کر وہاں پہ کام کیا اور اس کے بہت جود ہی آپ نے آپ کو آسواشن دیا ہے یہ ایسی صاحب نے بھی کہا تھا ڈیسی صاحب نے بھی کہا تھا نمشکار تو سواگت ہے آپ کا دا لوکل ریپورٹ میں اور اس سمیں ہم پی اچی ڈوڑا کے اندر ہیں اور یہاں پہ آپ پیچھے میرے دیکھ ہی رہے ہوں گے تصویروں میں اس سمیں جتنے بھی آپ کو یہاں پہ یہاں پہ لوگ دکھ رہے ہیں یہ پی اچی کے کام یہاں پہ کرتے ہیں ورکرز ہیں پی اچی کے اور یہ لینڈ ڈونرز ہیں لینڈ ڈونرز ہیں آپ جانتے ہیں ان کی پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈز دکھائی ہیں کیا ڈیمانڈز تھی ان کی پہلے بھی یہ پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں بار ہم نے ان کی سٹوریز دکھائی ہیں اور سامنے لائی ہیں کہ کس طرح کی مشکلیں یہ جو ہیں وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آج اگر میں بات کروں میمرینڈم کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھے گا جس پہ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیس جون تک ان کی ڈیمانڈ کو اگر نہیں سنا جاتا اگر انیس تک سنا جائے گا اور بیس تاریخ کے بعد یہ پانی کی سپلائز تک بند کر سکتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے انہی سے آگے جانیں گے اس بارے میں کیا پروبلم کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام پریتم زنگھ کوتوال ہے میں لینڈ ڈونڈ پی اچی جل شکتی جو ورکر ہیں ان کا ڈسٹک پریزیڈنٹ ہوں تو آج ہمارا مین مقصد یہ ہی تھا کہ آج ہم ڈوڈا میں جا کر ایک پریس کانفرنس کریں گے کیونکہ ہمیں جو اکیس مینے سے جو سیلری سے ہم ان لوگوں نے محروم کیا ہے بارہ میں گورنمنٹ ایک سرکل نکالتی ہے لینڈ ڈونڈ کے اوپر تو چودہ میں ہم لوگوں کے آرڈر ہوتے ہیں پراہ جمعوں کے اندر اکتیسو لینڈ ڈونڈ بائیسو تیسٹھ لوگ جو ہیں تو جمعوں کے اندر انہوں نے انگیز کیے تو پورے جمعوں کے اندر جو لوگوں کو سیلری مل رہی ہے لینڈ ڈونڈ کو اور ڈوڈا میں واحد ایک جو دوڈا ہے تو اس میں 159 جو لوگ ہے تو سیلری سے انہوں نے محروم کیا ہے وہ ایک رائٹر لگا گورنمنٹ نے کی جن کے بارہ وچرس نے تو ان کو سیلری نہیں دی جائے گی سیلری وچر بنانا تھا ان لوگوں کا کام تھا کہ ہمارا کام تھا کیونکہ ہم لوگ تو کام کر رہے تھے اپنے سٹیشنوں پہ چوبیس گھنٹے کے ہم لوگ دے رہے ہیں تو وچر ان لوگوں نے بنانے یہ ہم لوگوں نے بنانے تھے تو اس کے باوجود ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں ایک ایک نال ان لوگ کی زمینے بھی چلے گئے ہیں اور اس کے باوجود رائٹر جو ہم لوگوں کے اوپر ایوی کر دیا لوگوں نے وہ سرکلور جب گورنمنٹ نے نکالا تھا وہ ان لوگوں کے لئے نکالا تھا کہ جو ان کے گھروں میں جادو دیتے تھے جو ان کے گھروں میں برطن صاحب کرتے تھے جو ان کے گھروں میں پہنچا دیتے تھے تو وہ ان لوگوں کے لئے ایک رائٹر نکالا تھا گورنمنٹ کے ان لوگوں کے بھی بارہ وچرس ہونے چاہیے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں کے سب کو سیلری مل رہی ہے وہ خالی ایک وائد ڈوڈا ہے اور ایک سب ڈوڈو ہے وہاں پہ 95 لوگ جو سیلری سے محروم ہے تو ہم نے اسی لیے ایک میڈیا کانفینس آج رکھا تھا ڈوڈا کے ان کو ہم نے کافی ایک بھیجی ہے تو انیس تاریخ تک ہمارا لینڈ ڈونڈز کا جو مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو بیس تاریخ صبح سات وجہ سے ہماری کنٹینیو سٹرائک رہے گی پانی بند کی تالہ بندر تال رہے گی ہماری وہاں پہ کسی بھی کٹا گری کے لوگ اگر آئیں گے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں چاہے کوئی کیجوال لیبر ہے نیڈ بیسٹ ہے کوئی سیزنل لیبر ہے یا کوئی پرمیٹنٹ سٹاپ کے بندے وہاں پہ آئیں گے یا تک کہ جی صاحب کو میں بھی ہم وہاں پہ چھوڑیں گے نہیں یا کوئی سپروائزر ہے یا کوئی ایڈبلی صاحب وہاں پہ آئے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے پورے اپنے طرف سے سب کو میورینڈم سمیٹ کرا دیئے اور یہاں تک ان کو بول کے رکھا کہ اگر ہماری سیلری انیس تاریخ تک نکلتی ہے لینڈ ڈونرز کی اور ہماری لینڈ ڈونرز کی ریگلائزیشن پالسی لاغو ہوتی ہے مینی وہاں ویجز ایکٹ جو لاغو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بیس تاریخ صبح سات وجہ سے ہماری سٹرائیخ شروع شروع ہوگی جس کو روکنا ایڈمیسٹیشن کی بات نہیں ہوگی اور یہاں تک ان کو بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بھی وہاں پہ رسوانسی بلٹی ہوگی اس کی ذمہوار ایڈمیسٹیشن ہوگی تو پہلے بھی آپ نے پروٹیسٹ کی ہیں اس کے لیٹڈ پہلے بھی آپ کہیں بار درنے درنے جو پردشن آپ کی طرف سے ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ہمیں تو پھر بھی اس پر کیوں سنوائی نہیں کی جاری ہے اب اس طرح کا آپ کو ایک سٹپ لینا پڑ رہا ہے دیکھو سر جب جب ہم ایڈمیسٹیشن کے پاس بھی ہم نے کئی بار گوھار لگائی اکیس مینے سے ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ کبھی ڈیوٹی کمیشنر صاحب کے پاس کبھی اکسین کے پاس کبھی سیکٹریٹوں کے چکر لگا رہے ہیں ہم لوگ کبھی اپنے چیف انجینر آپ اس میں جاتے ہیں کبھی وہاں پہ چیف اکانٹر صاحب ہمارے ریاض صاحب ہیں وہ بھی خالی وہاں پہ ہمیں لالی پپ کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے اور یہاں تا کینے جی ایک ہفتے کا اندر آپ کا مسئلہ ہوگا نہیں جی دوسرے ہفتے کا میں آپ کا مسئلہ ہوگا یا تاکہ ہم لوگ دیکھو آپ کو نائنٹین چل رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں نے سینٹروں پہ ڈیوٹیاں دی اپنی جان کو جوکھیں میں ڈال کر وہاں پہ کام کیا اور اس کے باوجود ہم ہمیں سیلری سے محروم کیا گیتا ہے کیا جا رہا ہے ایک بندہ جو ہے کسی ٹھیکہ دار کے ساتھ اگر دن میں کام کرنے جاتا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے تین یار چار سو مجھے شام کو ملے گا ٹھیک دار مجھے دے گا اور میں اپنے بیوی بچوں کے لئے راشن پانی لے کے گھر جاؤں گا تو یہاں پہ ہم دیاری بھی لگا رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں وقت ان کی سروس بھی دے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی کھا لیں ہمیں ڈسٹرک ڈوڈا کے اندر انہوں نے جیسے سوٹی لیمہ کا جیسے ہمارے ساتھ نرساب کر رہی ہے اور آج ہم نے یہ پورے اپنے جتنی بھی ہماری ٹیم تھی ڈوڈا کی لیڈرشپ ہماری لینڈ ڈونرز کی تھی انہوں نے ہم نے ان سے بات چیت کر کے اور پورے لوگوں نے یہ ایک فاصلہ کیا کہ آنے والے سامنے میں انیس تاریخ تک انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا تو ٹھیک ہے اگر انیس تاریخ تک انہوں ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا ہماری سالی ریلیز نہیں کرتے ہماری ریگلائزیشن پالسی لاغون نہیں ہوتی ہے تو آنے والے سامنے میں بیس تاریخ صبح ساتھ وجہ سے اپنے اپنے سٹیشن ہم پورے بند کر دیں گے یا تک کہ ہم نے اپنے جو ڈی ڈی سی چیئرمین جو ہمارے دیانترسی کوتوال جی ہیں جلہ ڈوڈا کے ہم نے ان کو بھی یہ بتا کے رکھا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا ریجمنٹ کیجئے ہماری واش چیئرمین جو ہماری سنگیتہ بھگت جی ہے ان کو بھی ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنے لوگوں کا ریجمنٹ کیجئے یا تک اپنے جو سرپینچ حضرات صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے بتا دیا کی ہم بیس تاریخ وام اپنا پانی بند کر رہے وہاں پہ کسی بھی کسی بھی کٹیگری کا لوگ آئے گا اور اس کی مار پٹائی وہاں ہوگی تو اس بھی رسپانٹی بلٹی جو ہوگی آپ کی بھی رہ گی کیونکہ وہ بھی ایک ڈسٹرک ڈولمنٹ کانسل کے وہ چیرمین ہیں ان کی بھی زمواری یہ رہ گی اور ہمارا جو ڈی سی صاحب ہیں ان کی بھی زمواری بنتی ہے اور ہمارے ایکشن صاحب ہیں سپر انٹینڈنگ انجینئر صاحب ہیں چیف انجینئر صاحب ہیں ان کی بھی یہ زمواری بنے گی کہ وہاں پہ کسی بھی کٹیگری کے لوگوں کو مت بھیجے نہیں تو آنے والے سامنے ایک بہت ہی قتلوگارد ہوگی زلہ ڈوڑا کے اندر اس کے روکنے کی بات ان کے ہڈوشیں کی بات نہیں ہوگی تو اسی لیے میں آج آپ کے میڈیا کے ساتھ سے آپ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی وقتن پر وقتن ہماری آواز کو بلند کرتی ہے اور یہ جو گھاری نیند پر سوئی ہو افسرے ان کا ہماری آواز پہنچ جاتی ہے ہم یہاں پہ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے کافی یہاں پہ لوگ جو آئے ہوئے انہی دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کی سنوائی تک نہیں ہو رہی کیا کسی کی طرف سے ہم بات کریں اگر ہم بات کریں یا ڈی ڈی سی کی ہم بات کریں ان کی طرف سے یا کوئی ان کی طرف سے آپ کو آسواشنگ دلایا گیا کہ آپ کا کچھ کام ہوگا یا نہیں اس طرح کی کچھ ہاں انہوں نے تو پہلی بار کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کس نے آپ کو آسواشنگ دیا ہے یہ ایسی صاحب نے بھی کہا تھا ڈی سی صاحب نے بھی کہا تھا ڈی سی صاحب کے پاس جم گیت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے تک آپ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر ہمیں دوبارہ یہ پہ آنا پڑا شکریہ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو یہاں پہ پیچی لینڈ ڈونرز ہیں جنہیں بھی یہاں پہ کاری کرتا ہے ان کے ہیں جو لینڈ ڈونر جنہوں نے لینڈ ڈون کیا ڈونر کیا ہوا ہے ان کی جو دکھتیں تھیں ان کی پرابلم کی بات کریں ان کی سیلریز نہیں کی گئی ہیں کافی دیر سے اور کافی بار انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو سٹوریز دکھائی ہیں لیکن ان کی ڈمانڈ کو سنا نہیں جا رہا لیکن میں سبی سے یہی آل جی ساپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی دکھتوں کو دیکھیں آپ اور پرابلم کو اس کو سال کریں اور جتنا بھی یہ ایشو ہے ڈپارٹمنٹل کی طرف سے ایشو ہے جو بھی بارہ ووچرز کا ان کی ایشو سے اس پہ گور کیا جائے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سبی سے تو نمشکار